بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلکم بلکم شیخن آج خواتین و ذراعت مارسہ موجود ہیں بہت کابل ڈاکٹر آن لائن موجود ہیں ڈاکٹر فیضا نمار ہماری رکیس میں تشریف لائے ہیں اور آپ کے سوالوں کو جواب دیں لکس آپ ہلکم تو در شو اور لکس آپ آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تینشن انزائیٹیز جہنی دباؤ یہ عام باتیں ہیں بچہ بچہ جانتا ہے تینشن لیکن اس کی وجہ کیا ہے گراس روٹ بتیں آپ ہمیشہ کرتے ہیں آپ الاج بھی گراس روٹ پر جاکے کرتے ہیں تو کیوں آپ بلیس ہمیں بتائیں ہمارے بیورز کے لیے کہ تینشن کی ایکچول وجہ یا کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ٹاپک سے پہلے کیونکہ جو ذہنی دباؤ ہے یہ زیادہ ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جن کو مالی مشکلات ہیں یا جو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں تو میں اس چینل کے ذریعے پہلی دفعہ لاہور میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جی وہ تمام لوگ جو فیس نہیں دے سکتے غربت ہے بیوہ ہے یتیم ہے لاوارس جتنی بھی تکلیفیں ہیں چاہے وہ نزلہ زکام ہے بخار ہے کوئی جوروں کی تکلیفیں ہیں شوگر ہے بلڈ پریشر ہے نیورو کے مسائل ہیں سٹریس ہے میں ان لوگوں کو بالکل مفت دیکھ لوں گا جی جو فیس نہیں دے سکتے شزاک اللہ ٹھیک ہے جی اب اثر ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ شوگر کی بیماری ہے جی اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے اس کو ذرا سمجھ لیں جو شوگر کی بیماری ہے وہ بلڈ پریشر کے ذریعے نہیں ہو سکتی جی یعنی اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو شوگر کی بیماری نہیں ہو سکتی جی بلڈ پریشر ہے شوگر کی بیماری نہیں ہو سکتی اس کو بلڈ پریشر کی وجہ لیکن جس کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے گی اس کو ذرا سمجھ لیں جی دوسری بات ہزاروں مریض میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جو ڈاکٹروں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ چار لفظ بولنے لگا ہوں جی ذہنی دباؤ سٹریس انزائٹی ٹینشن ڈپریشن جو میں نے مصوظ کیا ڈپریشن کا لفظ مقول نہیں ہے جی ہمارے ملک میں ڈپریشن بہت کم ہے جی وجہ کہ کسی نہ کسی حد تک ہم مذہب کا سہارہ لیتے ہیں تو اتنی ڈپریشن نہیں جو درست الفاظ ہیں وہ سٹریس یا انزائٹی ہے جی ٹھیک ہے جی اب ان کی وجہ سے کافی لوگوں کو بعض اوقات یا بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے یا شوکر کی بیماری ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی ٹھیک ہے سعودی ریبیا میں میں نے دس سال کام کیا وہاں یہ کہاوت مشہور ہے جی کہ جب آپ اپنے ملک واپس جائیں گے تو یہاں آپ کو بلیڈ پریشر کی بیماری ہوگی یا شوکر کی ہوگی کیونکہ وہاں غیر ملکی ہونے کی وجہ سے سٹریس بہت زیادہ ہے جی یہاں ہم سٹریس خود لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو پردیسی سمجھتے ہیں ہم اپنے ملک کی ازادی نہیں سمجھتی تو ہم خود بہت اداس رہنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح دو باتیں سمجھ لیں جی میں یہ نہیں کہتا کہ سٹریس کی وجہ سے ہی دونوں بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ایک اہم وجہ ضرور ہے جب بھی آپ جو کوالیفائی ڈاکٹر ہیں جب بھی وہ بلیڈ پریشر یا شوگر کا علاج کرنا شروع کریں تو ایک دم نہ شروع کریں ٹیک پہلے تلاش کر لیں خاص طور پر جو میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں وہ میڈیسن کے اندر ہی رہتے ہیں جی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ذہن بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جی تو لوگ سٹریس کی وجہ سے بھی وقتی طور پر ان کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے جی وقتی طور پر بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جی ایک دفعہ ریڈنگ لے کر آپ دوائی نہ دیں مختلف اوقات میں چیک کریں اور کوشش کریں کہ سٹریس کا گراس روٹ لیول کیے کیا واقعی اس کو سٹریس ہے کیا واقعی اس کو انجازی ہے اگر ہے تو پلیز اس کو برا نہ سمجھے کسی سیکیٹریسٹ کی ہیلپ لے لیں اب لوگوں کے پاس بہت علم آ گیا جی پہلے اس کا وہ پوائنٹ ہی کر لیں صرف بیس دن لگیں گے جی بیس دن کے اندر اندر وہ دوائی اپنا اثر شو کر دیتی ہے جی اور مریض خود کہتے جی مریض خود کہتے جی مجھے کوئی نہ کوئی علامت میں فرق آ گیا جی بیس دن کے اندر صرف بیس دن کے اندر جی پاکستان میں دو تین دوائیاں بہت سستی ہیں جی اللہ نے ابھی بھی کرم رحمت کی ہوئی ہے جی تو کم از کم مجھے موقع دے میں آپ کو ایک دفعہ دیکھ کر یہ دیکھ لوں گا یہ اداسی غصہ چرچرہ پان لگنا یا نہ لگنا نیند میں فرق آ جانا یہ بیماریاں ہیں جی اس کو معمولی نہ سمجھیں عام طبقہ کہتا ہے جی یہ کیا ہو گیا جی وہ بچوں کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے جی غصہ ایک بیماری ہے چرچرہ پان بیماری ہے یہ نیند کی آگے بیچی ہونا بیماری ہے جی میں مزاکن اس کو کہتا ہوں آپ میرے لیے مٹھائی لے کے آگے جی وہ کہی آکے کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوگی چلی باشا اللہ اور کوئی ایسا کو گھرے لن اس کا جس سے یہ ڈپریشن وغیرہ ٹھیک ہو جی 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 ایک نصیحت ہے جی میری میری بیگم ڈاکٹر زنیرہ فیض مجھے اکثر کہتی ہے جی آپ یہ بات اس قوم کو نہ کہیں میرا پھر بھی دل کرتا ہے جی آپ کو سمجھاؤں ایک بات اپنے پلے باندھ لیں نفسیاتی طور پر نیورو کے طور پر اپنے برین میں یہ بٹھا لیں کہ آپ کی بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے جی ماشاءاللہ اس کو خوش رکھیں اس کو بار بار کہیں آپ سے زیادہ پیارا ہے ہی کوئی نہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کریں اس سے جو آپ کو سکون ملے گا وہ آپ کی بیماری میں کمی کر دے گا فیملی لائف کو خوبصورت بنائیں آپ کے مسئلے عادے سے زیادہ بہت اچھی باتیں کیا آپ نے ہمارے بیوز کے لیے بڑی آپ کا نمبر سکرین پہ رہا رہا ہے میں اپنے بیوز سے بھی کہوں گا کہ ٹاکس صاحب سے آپ کے ایسے بس لے چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے ضروری نہیں کہ لمبی لمبی دعائیوں کے لسٹ آپ کو دے دی جائے آپ اس کو پر ٹیٹ کریں ٹیسٹ کرائیں پہلے چھوٹے 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 ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹی باتوں کو دیکھیں اس پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اور بری شفاہ اللہ تعالیٰ نے دیئے ان کے ہاتھ میں خواتین حضرات آپ ٹاکس صاحب کا نمبر آسکرین پہ آ رہا ہے آپ جب چاہیں اسے نافتہ کر سکتے ہیں ٹاکٹر فیضل ایمان صاحب آپ کا ہمارے شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ اسلام